پردان منطری کی یہ بھی سیستہ ہے کہ احتیاط سکتہ اور دھارمکتہ دونوں کو آپس میں ایسا کمبائن کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے بھاو بی بھور ہو جاتے ہیں اور بنارس تو الگ الگ رنگوں کی نگری ہے یہاں پہ آپ کو سب رنگ دیکھتے ہیں اور شاید یہی کارن ہے کہ دیش کے پردان منطری نرند مودی نے بنارس سے چناؤ لڑنے کے لیے آپ بنارس کو چناؤ کیونکہ بنارس میں جتنے رنگ آپ کو ملیں گے راجیو اور آپ کو کہیں نہ ملی مطلب اگر یہاں دیکھا بھوچپوری میں کل میں بہت ساری ہورڈنگز دیکھ رہا تھا بھوچپوری اپنے آپ میں بڑی میٹھی بھاشا ہے اور اس کی ہورڈنگ بھی یہاں پہ لگا دی گئی تھی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے بہت مہترپورنے پردان منطری بس نکلنے والے ہیں لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں راجیو آپ دکھاتے رہے ہیں تصویر آپ بتاتے رہے ہیں پردان منطری کے بارے میں یہ پوری طریقے سے میں آپ کے پر چھوڑتا ہوں جب تک پردان منطری بہار آتے ہیں آپ کمنٹری بھی کرتے رہے اور دکھاتے بھی رہے راجیو آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ سبھا سامانے نیروہرچن دوہزار چوبیس لگا ہوا ہے سیونٹی سیون جو ہے وارالسی سنسردی نیروہرچن شیت رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایس پی جی اور پولیس کے لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں پردان منطری نے اندر جو ہے اپنا نیروہرچن پتر جو ہے پورا کر لیا ہے لیکن اندر جو ہے اب چارکتہ چل رہی ہوگی جو اتنے سارے گھٹک دلوں کے نیتہ آئے ہیں ان سے ملنے کا کرم چل رہا ہوگا ان سے فیڈبیک لیا جا رہا ہوگا کیونکہ راجنیتی میں تو بہت ساری چیزیں بہت مہتپون ہوتی ہیں اب بیہار سے جو ہے پشوپتی پارس ہیں چراغ پاسوان ہیں جیتن رام ماجی ہیں تو بیہار کی پوری ریپورٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پردان منطری کو ایک الگ سے جو ہے مل گئی ہوگی اس کے علاوہ آپ دیکھیں پون کلیان جو ہے وہ تلنگانہ سے آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پون کلیان سے بھی باتچیت ہو رہی ہوگی ایکنات سندے اور پرپل پٹیل جو ہے وہ مہاراستہ سے آئے ہیں ان سے بھی باتچیت چل رہی ہوگی اومپرکاس راجبر اور انوپریہ پٹیل سنجنشاد یہ تینوں کے تینوں لوگ اترپردیس سے ہیں ان تینوں لوگوں سے بھی باتچیت چل رہی ہوگی کہ یہ سہیوگی لوگ ہیں سہیوگی گڑ بندن میں جو ہے چناؤ لڑنے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہردیب سنگھ پوری جو کی دلی سے آئے ہیں کیبنیٹ میں منسٹر ہیں ان سے باتچیت ہو رہی ہوگی تو پردان منطری نریندر مودی کی ایک اور ویسیستہ ہے کہ وہ لوگوں کو سننے میں یقین رکھتے ہیں ان کو سننا زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں نے یہی دیکھا ہے یہی محسوس کیا ہے کم بولنا زیادہ سننا اور اس سے نسکرس نکالنا یہ جو ہے یہ بھی جو بات ہے وہ باقی لوگوں کو جو ہے پردان منطری کو الگ بنا دیتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مودی کے جو کام کرنے کی سٹائل ہے وہ جو ہے بہت بہت بینا کچھ بتائے بینا کچھ کسی سے کہے کام کرنے میں یقین کرتے ہیں اس کا میں آپ کو چھوٹا سا ادھارن راجو بتاتا ہوں کہ جب کاشوی وشنات مندر کو بنانے کا نینے لیا گیا تب کسی کو ہوا نہیں تھی کیونکہ اس سمیں کوویڈ اگدم پیگ پہ تھا اور لوگ جو ہے اپنے گھروں میں قید تھے 2017 میں اترپدیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی یوگی آدیتنات مکہ منطری بن چکے تھے پہلی بار جو ہے کاشوی وشنات مندر کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ کا آونٹن کیا گیا 314 جو ہے ایسے عمارتوں کو چنیت کیا گیا جو اس کوریوڈور میں پڑھتے تھے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جانے لگا جو ویدیس میں رہتے تھے باہر رہتے تھے جن کے مکان گھر مندر جو ہے کاشوی وشنات کوریوڈور کے آس پاس پڑھتے تھے ان سبھی لوگوں کے ساتھ سہمت ہی بنائی گئی اس کے علاوہ ایک الگ سے ایک الگ سے آفس بنا دیا گیا کاشوی وشنات مندر کے پاس میں جو 24 گھنٹے صرف یہی کام کرتا تھا کہ وہاں پر جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ باتچیت کرنا باتچیت کر کے سہمت ہی بنانا ان کو معوجی کی رکم دینا یہ سارا کا سارا کام 24 گھنٹے چلتا تھا یہ بات کسی یہ اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ آخر کاشوی وشنات کوریوڈور کو بنانے میں کتنی محنت کی گئی ہے کتنا کتنا کام کیا گیا ہے کیونکہ اندر کی باتیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی راجیو باہر سے لوگ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کو مہان بناتے ہیں راجیو آپ بولتے رہے ہیں کیونکہ پردھان منطری کی ہم کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں جب وہ اپنے نامانکن پرچے کو داخل کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن سمیں کچھ زیادہ لگتا دکھائی پڑ رہا ہے پردھان منطری کے نامانکن پتر داخل کرنے کے راجیو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ انڈی اے گھٹک دل کے جو لوگ ہیں وہ بھی اندر ہیں اور ان کی بڑی سنکھیا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انڈی اے گھٹک دل کے لوگ اندر ہیں تو ان کے ساتھ ایک آپچارکتہ ایک آپچارک باتچیت ملاقات ہو رہی ہوگی کیونکہ دیش کے گری منطری امیشہ بھی اندر ہیں دیش کے رکشہ منطری راجنا سنگھ بھی اندر ہیں تو آپچارکتہ تو پورا کرنا پڑتا ہے راجیو کیونکہ راجنیتی میں اور آپچارکتہ جو ہوتی ہیں وہی دیش اور دنیا دیکھتی ہے پیچھے کی راجنیتی کو کبھی نہیں دیکھ پاتی ہے لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم پیچھے کی راجنیتی اور پیچھے کی جو ریل سٹوری ہے اس کو جنتا کے سامنے بتانے کا کام کرے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پسوپتی پارش اور چراغ پاسبان دونوں اندر ہیں تیتر نام باجی بھی اندر ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ انڈیا کے گھٹک دل ہیں نتیش کمار یہاں پر نہیں دیکھے جو بیہار کے مکھی منطری ہے نتیش کمار وہ یہاں ندارت ہیں وہ جو نہیں آئے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگر سے جو ہے جو انڈیا کے لوگ جو چھناو لڑنا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ کا رکتائن نبھائی جا رہی ہوں گی لوگوں سے بات چیت چل رہی ہو گی راجیو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ باقی سارے کام کا ریحلسل تو پہلے ہی ہو چکا تھا اب صرف فارمیلٹی بچی ہوئی ہے کہ کب جو ہے دیش کے پردھان منطری نیرند موڈی باہر نکلیں جنتا کا بیوازن سویکار کریں کیونکہ ان کو ردراکش بھی جانا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے کسی اور جگہ پہ پرچار میں بھی جانا ہے لیکن آپ کو راجیو ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں اگر ان دنوں اگر آپ دیش کے پردھان منطری راجیو گاندی کی دنچاریا کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ویست رکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کل بیہار میں انہوں نے گردوارے میں لنگر کھلانے کا کام کیا روڈ شو کیا اور روڈ شو کرنے کے بعد جو ہے پردھان منطری جو ہے بنارس پہنچے بنارس آنے کے بعد چار گھنٹے کا روڈ شو کیا روڈ شو کرنے کے بعد جو ہے وہ کارکرتاؤں سے ملے اپنے نیتاؤں کے ساتھ انہوں نے بیٹک کی اس کے بعد صبح اٹھنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ گنگا کی پوجہ کرنے کے لئے نکلے کال بھیرو کا درشن کرنے کے لئے نکلے اور اب اپنا نومنیشن کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے بودھ کے کارکرتاؤں سے ملیں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک ساتھ بہت آسان نہیں ہوتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو پولٹکس کرتے ہوئے دیکھا ہے بہت سارے نیتاؤں کو بہت قریب سے دیکھا ہے لیکن اس طرح کا ارجاوان اس طرح کے انرجی سے لوالب ویکتی کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اور یہ اپنے آپ میں جو ہے باقی لوگوں سے دیس کے پردان منتری نرند مودی کو آلک بنا دیتی ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور بھی کر دیتی ہے کہ اگر آپ کام کریں گے تب ہی آپ مہان بن پائیں گے سپنے کھلی آنکھوں سے دیکھئے بند آنکھوں سے مت دیکھئے کیونکہ بند آنکھوں سے دیکھے گئے سپنے پورے نہیں ہوتے کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے سپنے ہی پورے ہوتے ہیں کلام نے شاید یہ بات اسی لئے کہی ہے یہاں اہم لگاتر تصویریں اس وقت دکھا رہے ہیں ارون جو آپ بات کہہ رہے ہیں اسی سے جڑی تصویریں دوہزار چودہ کے نومینیشن داخل کرنے کی تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں دوہزار انیس کی بھی دکھا رہے ہیں اور اب دوہزار چوبیس کی بھی دکھا رہے ہیں اور ان تینوں نومینیشن کے دوران آپ کہیں نہ کہیں بنارس میں پردھان منتری موڈی کے چناوی سمر سے جڑے بھی رہے ہیں لوگوں کا اتصاب بنارس میں آپ کو کیسا دکھائی پڑ رہا ہے کیا نومینیشن سینٹر کے آس پاس دور دور تک بیریکیڈنگ کی گئی ہے جس سے لوگ نہ آپ آئے یا پھر لوگ موجود ہیں وہاں پر ارون راجو دیکھیں ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک کوریوڈور میں ایک کارنر میں ایک کنارے کر کے روک دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کی ایس بی جی کی سرکشہ کے نیم کتنے سخت ہوتے ہیں لیکن پبلک کو آپ روک نہیں سکتے ہمارے پیچھے دھیر ساری پبلک دکھائی پڑ رہی ہے میں بھی پردھان منتری مہدہ کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ پبلک کے بیچ میں ہی چلیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے کیونکہ پبلک ہی جو جنتا ہے وہی جناردن ہے اور مجھے بھی لگ رہا ہے کی بارہ بچ کے بیس منٹ ہونے جا رہے ہیں بارہ گیارہ بچ کے پیتاریس منٹ کے آس پاس جو ہے پردھان منتری جو ہے اس جرادکاری کاریالے میں جوڑے اندر گئے تھے اور پندرہ منٹ ادھر اور بیس منٹ ادھر یعنی پیتیس منٹ کے آس پاس کا سمیہ جو ہے وہ بیچ چکا ہے اور لوگوں کے دلوں کے دھڑکنے اس لیے بھی بڑھ رہی ہیں کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہے کس سے کیا بات چیت ہو رہی ہوگی پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان آپس میں کیا بات کر رہے ہوں گے چونکہ راجیو جب آپ تصویریں اگر مادیم سے کچھ دیکھتے ہیں اور آپ کو وہاں کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی تو صرف کیاس لگایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیاس بھی بڑا معنی رکھتا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان کی تصویریں پردھان منتری کے نامانکن کے ساتھ ہی اتنی زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن بننے والی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں ارون راجیو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پشوپتی پارس کی طرف سے کہا گیا کہ کئی فون چراغ پاسوان کو کیے گیا لیکن چراغ پاسوان نے فون نہیں اٹھایا چراغ پاسوان کی طرف سے پشوپتی پارس کو فون کیا گیا جس دن چراغ پاسوان کا نومینیشن تھا اس کے لیے اس میں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان دونوں نے فون ایک دوسرے کا نہیں اٹھایا تو یہ جو بات ہے یہ جو تلکھی ہے میں نے رام بلاس پاسوان کو بھی راجنیتی کرتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے رام بلاس پاسوان نے پورے پریوار کو ایک ستر میں بات کے رکھا تھا رام بلاس پاسوان کا اس دنیا کے جانے کے ساتھ ہی پورا پریوار بکھر گیا پشوپتی پارس اور ان کے بیٹے الگ ہو گئے پشوپتی پارس کے اندر میں منتری بن گئے انہوں نے جو ہے لوگ جنسکتی پارٹی کو توڑ دیا بعد میں چراغ پاسوان نے پورے بیہار کی یاترہ کی اور بیہار کی یاترہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سسکت کیا بڑا بنایا اپنے چاچا سے قد میں بڑا بنایا اور انہوں نے راجنیتی کی باجی مار لی اس بار جب لوگ سبا کے چناؤں میں گڑبندن کی بات ہو رہی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے چراغ پاسوان کو ترجی دی اور پشوپتی پارس کو ایک کنارے کر دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے راجنیتی میں یہ مہترپون ہے راجیو کی آپ کیا کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس کا ایمپیکٹ کیا ہے یہ معنی رکھتا ہے اور چراغ پاسوان نے جو الگ الگ جگہوں کی یاترہ کی اس کا ایمپیکٹ پڑا اور پشوپتی پارس جو ہے صرف اپنے منتری پت کو سمالنے میں لگے رہے تو جنتہ ان سے دور چلی گئی اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی ان سے دور چلی گئی بھلے ہی وہ گھٹک دل میں ہیں لیکن وہ چناؤ ان کی پارٹی اور ان کے کینڈیڈیٹ نہیں لڑنا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور اس کو میں بہت مہترپون مانتا ہوں دوسرے ویکتی کی بات کرتے ہیں پرپول پٹیل کی بات کرتے ہیں پرپول پٹیل کے بارے میں میں باتا دوں کہ وہ شرط پوار کے بہت خاص ہوا کرتے تھے میں نے جب کانگریس کی سرکار تھی تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ پرپول پٹیل جو ہے ایویشن منسٹر ہوا کرتے تھے کیا ان کا جلوہ تھا کیا توتی بولتی تھی آج جو ہے وہ وہ عجید پوار کے ساتھ ہیں چاچا اور بھتیجے میں جب ٹوٹ پڑی تو انہوں نے بھتیجے کا ساتھ لیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھوش جو ہے وہ بھتیجے کے ساتھ سرکشت ہے اور آج پرپول پٹیل جو ہے یہاں ایک نا سندھے کے ساتھ نرد موڈی کے نومینیشن میں سامیل ہونے کے لئے ہیں اروند وہ ایک شبدہ ولی کہی جاتی ہے بنارس میں ایسے موقع پر بنارس بمبم بول رہا ہے تو پردھان منتری کے اس دو دنوں کے دورے میں کیا آپ کو واقعی بنارس بمبم بولتے ہوئے دکھائی پڑا راجیو یہ شبدہ ہے کہ بمبم بول رہا ہے کاشی اور اس پہ تو بھجن گانا سب کچھ بن چکا ہے ہے نا اور اور آپ نے گانا گاتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ بمبم بول رہا ہے کاشی تو موڈی کے آنے کے بعد جو ہے کاشی بمبم بول رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنتہ بھی بمبم بول رہی ہے اور یہاں پہ جو نیتا آگے ہیں وہ بھی بمبم بول رہا ہے کیونکہ بابا مشنات کا درشن کر کے ترپونٹ لگا کے وہ اپنے آپ کو دھن سمجھ رہے ہیں تو یہی بسیستہ ہے راجیو کہ بمبم بول رہا ہے کاشی اور ہم لوگ بھی پردان منتری کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ پردان منتری جب باہر نکلیں گے کیونکہ کیا ہے راجنیتی میں آپ کوئی چوک نہیں کر سکتے ہیں جرا سے بھی چوک ہوئی اور آپ کتنا پیچھے چلے جاتے ہیں یہ راجنیتی نے کئی بار بتایا اور دکھایا راجیو جو نامینیشن پیپر ہے اس کو بہت باریکی سے آپ کو بھرنا ہوگا نہیں ایک چھوٹی سی تروٹی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے دیش میں چرچا اور آپ کا نامینیشن خارج آپ نے دیکھا بھی کئی لوگوں کا نامینیشن راجن خارج ہو گیا بڑے لوگوں کا نامینیشن خارج ہو گیا تو ایسے میں جلدیباجی بھاری نہ پڑے اس کا بھی دھیان ہمیں رکھنا پڑے گا اور اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے موڈی کا کام کرنے کا طریقہ ہے ان کو کہیں بھی کسی معاملے میں جلدیباجی پسند نہیں ہے پولیس کے لوگ جو ہے ایکٹیب ہو گئے ہیں دیرے دیرے آگے بڑھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے لوگ جو ہے بڑے افسر باہر نکل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کے پردان منتری نیند موڈی جو ہے اب باہر نکلنے والے ہیں ہمارے آس پاس دھیر سارے کیمروین کھڑے ہیں وہ تصویروں کو قیت کرنے کے لئے بے چین ہیں اور یہ درش بھی اپنے آپ میں بہت کمال کا ہے راجو اگر آپ ہوتے ہیں ہم لوگ دھوپ میں کھڑے تو جرور ہیں لیکن اتنا اس کا آنند ہم اٹھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے نہیں میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں جب ویستتہ ہوتی ہے اور ویستتہ بھی دیش کے پردان منتری کے نیرواچن کھشیتر کی ہے تو وہ آنند زیادہ دیتی ہے جس کا آپ لاب اٹھا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ پردان منتری کی اس کوریز کے بعد آپ بھی ترپونڈ لگائیں گے اور بابا کے درشن کریں گے راجو ہم نے تو ایک دن جا کے ترپونڈ لگا لیا بابا کا درشن کر لیا لیکن بابا کا درشن تو جتنی بار ملے وہ کم ہے جب ہم ان کے دربار میں جاتے ہیں تو سارے جتنی سمجھیں ہوتی ہیں ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس صرف ادھیات میں ہوتا ہے ہمارے پاس صرف شانتی ہوتی ہے اور ہمارے پاس صرف دور درشن ہوتی ہے اور بابا کے دربار سے یہی ملتا ہے اور یہی ہمیں جو ہے آگے کا راستہ دکھاتا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دھرم جو ہے ہمارے لئے کتنا محتکون ہے اور دھرم کو لے کے جب ہم چلتے ہیں جیسے کہ دھرم کے جریعے جب ہم بابا کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ علاوکی جو شکتی ہے جو جس کی ہم چاہ رکھتے ہیں وہ شکتی جو ہے ہمیں اندر سے طاقت دیتی ہے راجو کیونکہ ہم روز جو ہے چنوتیوں سے دو چار ہوتے ہیں اور یہ چنوتیوں سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ایک تیسری شکتی ہوتی ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ کوئی تو ہے جو ہمیں نینترت کرتا ہے ہم راستے تو بنا سکتے ہیں لیکن سوال ہے راستے آگے کے کیا ہوں گے وہ بھی جو ہے ہمیں بعد میں ہی پتا چلتا ہے ہم روز سپنے بنتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے کٹھن پریشنم کرتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے راستے ترنت جو ہے بدل جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم تین نہیں کرتے ہیں راجو ہم نے یہی دیکھا ہے ہمارا انبھو یہی کہتا ہے اور آپ دیکھیں ہر ہر مہادیوں کی جو ہے نعرے لگنے لگے مجھے لگتا ہے کہ جو جنتہ بہت دیر سے پردھان منتری کا انتظار کر رہی ہے وہ بھی جو ہے اس نعرے کے ساتھ تھوڑا لوگوں میں اتصاہ بھرنا چاہتی ہے جس طرح سے ہم لوگ بھی ادھیر ہو رہے ہیں جب پردھان منتری نکل جائے تو جنتہ سے ضرور پوچھئے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے یقین ہے کہ دھوپ بہت زیادہ ہے گرمی بہت ہے اس میں اتنی دیر کا انتظار یہ دیوانگی ہی کہیں جا سکتی ہے ارون ہاں راجو اقدم یہ دیوانگی ہی ہے پردھان منتری نیرند موڈی کے لئے جنتہ کی کہ ان کو جرا سوی وہ بچلت نہیں ہے اگرم سیدھے دھوپ ہمارے جو ہے سر پہ ہے سورج ہمارے آسمان پہ چمک رہا ہے اور اس کی تاب سے ہم لوگ بیحال ہیں لیکن جنتہ بھی بیحال ہے لیکن ان کو فرق نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پردھان منتری آنے والے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرتیاسی ہیں بنارس کے جو پرتیاسی ہیں نرندر موڈی وہ نکلنے والے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہو جاتی ہیں کہ بنارس سے سانسد جو ہے وہ دیش کا پردھان منتری ہو اور دیش کا پوری دنیا میں نترت کرے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں راجو کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں بھارت کی جو مجبوطی ہے بڑی ہے لوگ جو ہے بھارت کو جو ہے ایک بہت بڑی شکتی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھئے ہمارے بگل میں پڑوسی پاکستان کی حالت دیکھئے اس کی کیا استیتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں باقی چیزوں سے الگ بناتی ہے اور ہم اس کام کے نتیجے کو بھی دیکھیں باقی جگہوں پہ دیکھیں تو وہ اس کا بڑا ایک بڑا مائنے ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ راجنیتی جو ہے ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے اور جنتا جو ہے اس کو سمجھ رہی ہے اس کو جو ہے بنارس میں جو ہے اپنے نیتا کے روپ میں پردھان منتری کو دیکھ کے جو ہے وہ جتانا چاہتی ہے ان کے پاس مجھے لگتا ہے کہ سندیس آگیا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ لوگ جو ہے گاڑیوں میں بیٹھ گئے اس کا مطلب پردھان منتری کے آنے کا جو ہے تھوڑا جو سمجھ ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے چہل قدمی کر رہے ہیں راجیو آپ دیکھ رہے ہیں سپی جی کے کالی بردی میں یہ جوان جو ہے الگ ہی لگ رہے ہیں اور ان کے سٹائل بھی الگ لگ رہی ہے تو یہ بڑا اہم ہے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں جنتہ بھی انتظار کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پردھان منتری نیرن مودی آخر اتنا سمجھ کیوں لگا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ سٹوری ہے ایک الگ کہانی ہوگی میں پردھان منتری کو تو دیکھنا ہی چاہتا ہوں ان کی بھاو بھنگیمائیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں درشکوں کی طرح لیکن میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ جنتہ سے بات کریں گے جنتہ کس طریقے کے جواب دے گی کیونکہ کل روڈ شو کے وقت جنتہ کے جواب بڑے عدبت نکل کر سامنے آ رہے ہیں تیروید راجیو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی جنتہ سے بات کروں کیونکہ جنتہ جو ہے گھنٹوں سے یہاں کھڑی ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ پردھان منتری کا ایک بار ایک جھلک ان کو ملے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہلائیں